ایک دن میں اپنے آقا و مولا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے میرے چہرے پر پریشانی کی علامت کو ملحائزہ فرمایا تو مجھ سے کہا تم پریشان کیوں ہو میں نے عرض کیا مولا میں نے ایک شخص کا کرز ادا کرنا ہے اور آج وہ مطالبے کے لیے آیا تھا جبکہ میرے پاس کرز ادا کرنے کے لیے پھوٹی کوڑی تک نہیں آپ علیہ السلام نے سامنے پڑے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے اٹھا لو اور اسے اپنا کرز ادا کرو میں نے کہا مولا مگر یہ تو پتھر ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کو میرے نام کا واسطہ دے یہ پتھر سونے کا بن جائے گا امار کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے دعا طلب کی تو وہ پتھر پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق سونا لے لو میں نے کہا مولا یہ نرم کیسے ہوگا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ضعیف الیقین اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے کر سوال کر تو یہ نرم ہو جائے گا میرے نام کی برکت سے تو حضرت دعوت کے لیے لوہا موم ہوا تھا بس میں نے ایسا کیا تو سونا نرم ہو گیا مجھے اپنی ضروریات کے لیے جتنا سونا چاہیے تھا میں نے اتنا لے لیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب خدا کو میرے نام کا واسطہ دے کر سوال کر خدا اسے دوبارہ پتھر میں بدل دے گا اور جب میں نے ایسا کیا تو وہ سونا سونا نہ رہا بلکہ واپس پتھر بن گیا دوسرا واقعہ ایک دن حضرت امام علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد بیٹھے تھے اتنے میں آپ کے ایک اصحاب نے کہا مولا میں تاجب کرتا ہوں یہ دنیا آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے جبکہ آپ کے ہاتھ خالی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم دنیا کو طلب کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی پھر یہ کہہ کر آپ نے مسجد سے کچھ کنکریوں کو اٹھا کر مٹھی میں لے کر مٹھی کو واپس کھولا تو وہ چمکدار جواہرات میں تبدیل ہو چکے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ کیا ہے آپ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا مولا یہ نیاب جواہرات ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم دنیا کی خواہش کرتے تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتی لیکن ہم دنیا کو طلب ہی نہیں کرتے پھر آپ علیہ السلام نے ان جواہرات کو مسجد کے فرش پر پھیکا تو وہ واپس کنکریوں میں بدل گئے السلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر ووچ ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ